ہلو فرینڈ سوالکت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں احسان سرادس میں اور یہ آج کیسے ویڈے میں ہم بولیوڈ فرم لیسی کے فیمیس پروڈکشن ہاؤس بالا جی ٹیلی فرمز کی پروڈکشن میں بننے والی سبھی موویز کی باکس آفیس ریپورٹ آپ ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے بالا جی ٹیلی فرمز کی پروڈکشن میں کتنی موویز بنی ہیں اور کتنی موویز ہیٹ کتنی فلاو اور کتنی بلاک پاسٹر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بالا جی ٹیلی فرمز کا ایزا پروڈکشن ہاؤس بولیوڈ فرم لیسی میں سکسیس ریشو گیا ہے آج کیسے ویڈے میں کمپلیٹ جانکاری ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈے میں آگے پڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈے کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میسان سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورز ویڈے کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویورز بالا جی ٹیلی فرمز کے فاؤنڈر ہے بولیوڈ فرم لیسی کے سپرسٹار ایکٹر جیتندر سر اور بالا جی ٹیلی فرمز کا آغاز ہوا ہے گیارہ نومبر انیس سو چورانوے میں اور بالا جی ٹیلی فرمز کے کی پیپلز میں شامل ہیں جتندر سر کی وائف شوبہ کپور اور ان کی بیٹی ایکتہ کپور جو کہ جوائنٹ ایم ڈی ہیں بالا جی ٹیلی فرمز کی اور موسٹلی ایکتہ کپور جی ہی اس پروڈیکشن ہاؤس کو دیکھتی ہیں اور بالا جی ٹیلی فرم کی پروڈیکشن میں بننے والی پہلی مووی کا نام ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا اس فرم کا ڈارک کیا تھا ڈیویڈ دھون نے فلم کی لیڈکاس میں گووویندہ سوشمیتہ سین اور راما شامل تھے یہ فلم گیارہ سیدہ مار سال دو آدھار ایک کو رلیز ہوئی تھی آٹھ کروڑ بچاس لاکھ کے ویڈن بانی اس فلم نے ڈیڈن باکس آفیس پر سات کروڑ بچانوے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کچھ تو ہے اس فلم کو ڈارک کیا تھا نوراک سنگھ نے فلم کی لیڈکاس میں تشار کپور عیشہ دیل آنیتہ حسنندانی اور یش ٹانک شامل تھے یہ فلم چوبی جنوری دو آدھار تین کو رلیز ہوئی سات کروڑ کے ویڈن بانی اس فلم نے ڈیڈن باکس آفیس پر چھے کروڑ 78 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کرشنا کوٹیج اس فلم کو ڈارک کیا تھا سترام برما نے فلم کی لیڈکاس میں سوہیل خان عیشہ کو بے کر آنیتہ حسنندانی رتی اگنی ہوتری اس فلم کا حصہ رہی تھی اور یہ فلم دو آپریل دولار چار کو رلیز ہوئی چار کروڑ کے ویڈن بانی اس فلم نے ڈیڈن باکس آفیس پر تین کوڑ 99 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کیا کول ہیں ہم اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنگیت سیوان نے فلم کی لیڈکاس میں تشار کپو ریتیش دیش موک عیشہ کو بے کر اور نیاہ دوپیا شامل سے یہ فلم 6 مہی 2005 کو رلیز ہوئی پانچ کروڑ کے ویڈن بانی اس فلم نے ڈیڈن باکس آفیس پر پندرہ کروڑ 34 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کوئی آپسہ اس فلم کا ڈارک کیا تھا پاٹو میترہ نے فلم کی لیڈکاس میں افتاف شیف دیسانی اور انیتا حسنان دانی شامل سے یہ فلم 14 اکتوبہ 2005 کو رلیز ہوئی چار کروڑ کے ویڈن بانی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ 44 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے شوٹ آؤٹ ایڈ لوکھنڈ والا اس فلم کو ڈارک کیا تھا پوروہ لاکھیا نے اور اس فلم کے جوائن پروڈیسر تھے بالا جی ٹیلی فلم کچھ اور پروڈیکشن ہاؤس بھی ایز اپ پروڈیسر اس فلم سے جڑے ہوئے تھے اور فلم کی لیڈکاس میں سنجید سنیل شیٹی عویشک بچن ویوے کوپرائے ارباس خان تشار کپور روئی تروائی شامل تھے اور یہ فلم 25 مئی دورہ ساتھ کو رلیز ہوئی تھی 18 کروڑ کے بجن میں نے اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 29 کروڑ تیارتر لاکھے کلیکشن کیے اور ایک سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے مشن استمبول اس فلم کا ڈارک کیا تھا ابوروہ لاکھیا نے فلم کی لیڈکاس میں ویوے کوپرائے زید خان اور ہشریہ ساران شامل تھے ایف ایم 25 ویائے 2008 کروڑیس ہوئی 21 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ 35 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے سی کمپنی اس فلم کا ڈارک کیا تھا سچین یارتدی نے فلم کی لیڈکاس میں دشار کپور انوکم کے راجپال یادب اور ریما سیم شامل تھے میتھن چکرودی بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 29 کروڑیس ہوئی 10 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر تیم کر 49 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے ای 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 اس فلم کا ڈارک کیا تھا سوراب کبھلا نے فلم کی لیڈکاس میں سنجیدت اورمیلا ماتونکر آرجون رامپال ملائکہ روڑا شامل تھے یہ فن سات نومت و راٹ کرلیس ہوئی 17 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 53 لاکھے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے لف سیکس اور دھوکہ اس فلم کا ڈارک کیا تھا دیپاگر بینر جی نے فلم کی لیڈکاس میں راج کمار راؤ نوشرت بروچہ آنچومن جھا اور نیہا چوہن شامل تھے یہ فلم 19 مارچ دوہر در دس کرلیس ہوئی چار کروڑ پچاس لاکھ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے شور ان دا سیٹی اس فلم کا ڈارک کیا تھا راج نیدی مورونوے فلم کی لیڈکاس میں تشار کپور سندل راما مورتی پریٹری ڈیزاسٹر شامل تھے اور یہ فلم 29 اپریل 2011 کرلیس ہوئی سات کروڑ پچاس لاکھ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چار کروڑ اکتیس لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے راگنی ایم ایم ایس اس فلم کا ڈارک کیا تھا پاون کرپالانی نے فلم کی لیڈکاس میں راج کمار راؤ اور کے ناز موڈی والا شامل تھے یہ فلم سترہ مہین دوہ در گیارہ کرلیس ہوئی چھے کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر نوک اور ستہ سی لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیٹ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے دیڈر ڈی پکچر اس فلم کا ڈارک کیا تھا ملن لوٹریہ نے فلم کی لیڈکاس میں ویدیا بالن تشار کپور نصیر الدین شاہ اور انہماران حشمی شامل تھے یہ فلم دو دسمبر دوہ در گیارہ کرلیس ہوئی اکتیس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر اسی کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک سوپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کیا سوپر کول ہیں ہم اس فلم کا ڈارک کیا تھا سچین یاردین ہے فلم کی لیڈکاس میں رتیج دیش مک تشار کپور نیہا شرما شامل تھے اور یہ فلم ستائی جولائی دو در بارہ کرلیس ہوئی انیس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر پینتالیس کروڑ چودہ لاک کے کلیکشن کی اور ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے ایک سی ڈائن اس فلم کا ڈارک کیا تھا کنن ایئر نے فلم کی لیڈکاس میں امران حچمی ہما قریشی کون کونہ سین شرما اور کالگی کوچلین شامل سے یہ فلم انیس اپریل دوہزار تیرہ کرلیس ہوئی چوبیس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر چوبیس کروڑ اکاسی لاک کے کلیکشن کی اور ایک بیلو ایوریج مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے شوٹ آؤٹ ایڈ بوڈالا اس فلم کو ڈارک کیا تھا سنجی قپتہ نے فلم کی لیڈکاس میں جان ایبرائیم، انیل کپور، کنگنا رناوت، تشار کپور، سونو سود، منوج باجپائی، رونی ترویو، مایش منجریکر شامل تھے یہ فلم تین مئی دوہزار تیرہ کرلیس ہوئی انچارس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ساٹھ کرو بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے لٹیرہ اس فلم کو ڈارک کیا تھا وکرم عدیتیا موٹوانی نے فلم کی لیڈکاس میں رنویر سنگ، سنانکسی سنہا اور وکران میسی شامل تھے یہ فلم پانچ جولائی دوہزار تیرہ کرلیس ہوئی باتیس کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر انتیس کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے ونس اپون ار ٹائم ان مومبئی دوبارہ اس فلم کو ڈارک کیا تھا ملین لوتریہ نے فلم کی لیڈکاس میں اکشے کمار سنانکسی سنہا اور عمران خان شامل تھے یہ فلم پندرہ اگر دوہزار تیرہ کرلیس ہوئی سو کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر ایک سٹھ کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے شہدی کے سائیڈ ایفیکٹ اس فلم کو ڈارک کیا تھا ساکیٹ چودری نے فلم کی لیڈکاس میں فاران اختر ویڈیا بالن اور رام کپور سے حامل تھے ویڈیا سپیس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 28 فروری 2014 کروڑیس ہوئی 43 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 38 کروڑ 31 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے راگنی ایم ایم ایس ٹو اس فلم کو ڈارک کیا تھا بشن پٹیل نے فلم کی لیڈکاس میں سانی لیونے، ساحل پریم، پاروین دواس، کرن مہرہ اور دیویا دتا شامل سے یہ فلم 21 ماہ دوارہ 2014 کروڑیس ہوئی 21 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 50 کروڑ 60 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سی میں ہیٹ فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کوکو مہدر کی جھنڈ ہو گئی اس فلم کا ڈارک کیا تھا آمین سجدیو نے فلم کی لیڈ کاس میں صدھات گتہ، سمرن کور اور صدھار بردواج شامل تھے یہ فلم 30 ماہ 2014 کروڑیس ہوئی 6 کروڑ 50 لاکھ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ 15 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے ایک ویلن اس فلم کا ڈارک کیا تھا موید سوری نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتے دیش موک، صدھات ملوترہ اور شادہ کپور شامل تھے یہ فلم 77 جون 2014 کروڑیس ہوئی 49 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 1 کروڑ 62 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک سو پر ہیٹ فرم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے کیا کول ہے ہم اس فلم کا ڈارک کیا تھا اومیج گاٹ کے نے فلم کی لیڈ کاس میں تشار کپور، آفتاب شیف دیسانی، مندانہ کریمی، کریشنا عویشیک شامل تھے اور یہ فلم 22 جنوری 2016 کو ریلیس ہوئی 26 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 30 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فرم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے اثار اس فلم کا ڈارک کیا تھا ٹونی ڈی سوزا نے فلم کی لیڈ کاس میں عمران حاشمی، لارادتا، نرگیس فکری، پاراچی ڈیسائیز فلم کا ایساتھے اور یہ فلم 13 مہی 2016 کو ریس ہوئی 40 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 33 کروڑ 3 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فرم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے اڈتا پنجاب اس فلم کا ڈارک کیا تھا ابھیشت چوبے نے فلم کی لیڈ کاس میں شاہد کپور، کارینا کپور، آلیا بھار، دلجی، دوشان شامل تھے اور یہ فلم 17 جون 2016 کو ریلیس ہوئی 47 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 60 کروڑ 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک کیاوریج مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے گریٹ گرینڈ مستی اس فلم کو ڈارک کیا تھا اندر کمار نے فلم کی لیڈ کاس میں ریتے دیش موک، ویویک اوپر، آفتاب شیف دسانی اور ویشی روٹیلا اور سنالی راوت شامل تھے یہ فلم 15 جولائی 2016 کو ریس ہوئی 49 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 13 کروڑ 69 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیز آسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے اف لائنگ جٹ اس فلم کو ڈارک کیا تھا رویمیو ڈیسوزا نے فلم کی لیڈ کاس میں ٹائگر شوف جیکلین فرنانڈیس اور نیتھن جونس شامل تھے یہ فلم 25 اگر 2016 کو ریلیس ہوئی 55 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 38 کروڑ 61 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاو فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے ہاف گل فرینڈ اس فلم کو ڈارک کیا تھا مویت سوری نے فلم کی لیڈ کاس میں ارجن کپور اور شیردہ کپور شامل تھے یہ فلم 19 ماہ 2017 کو ریلی ہوئی 58 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 68 کروڑ 30 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک بیلو ایفریج مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے بیرے دی ویڈنگ اس فلم کو ڈارک کیا تھا شہشانکہ گوشنے فلم کی لیڈ کاس میں کرینا کپور، سونم کپور، سوارا بھاسکار اور شیخہ تلسانیہ شامل تھے یہ فلم 1 جون تر 18 کروڑیس ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے لیلا مجنو اس فلم کی لیڈ کاس میں عوینا چھتیواری اور دیبتی دیمری شامل تھے یہ فلم ساتھ سے دمبر تر 18 کروڑیس ہوئی 15 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 2 کروڑ 18 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے جیجمنٹل ہے کیا اس فلم کی لیڈ کاس میں کنگنہ رناؤت اور راجکمار راو شامل تھے یہ فلم ساتھ سے دمبر تر 19 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 33 کروڑ پچھانے لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے جبھریہ جوڑی اس فلم کی لیڈ کاس میں سیدات ملوترہ پری نیتی چوپڑا اور جائوی جافری شامل تھے یہ فلم نوہ کا 2019 کروڑیس ہوئی 30 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 16 کروڑ اور 33 کروڑ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے دریم گرل اس فلم کی لیڈ کاس میں عشمان خورانہ نوشل بروچہ اور انم کپور شامل تھے یہ فلم 13 ستمبر 2019 کروڑیس ہوئی اس فلم کو ڈائرک کیا تھا مہنس سوری نے فلم کی لیڈ کاس میں جان ایوریم، آرجون کپور، لیشا پارڈ، نیتارہ ستاریہ شامل تھے اور یہ فلم 29 جولائے 2022 کو رلیس ہوئی تھی 22 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 41 کروڑ 79 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک فلاف فلم ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے گوڈ بائی اس فلم کو ڈائرک کیا تھا بکاس بیل نے فلم کی لیڈ کاس میں مہتا بچن، نینہ گپتہ، رشمی کا مندانہ شامل تھے اور یہ فلم سات اکتوبہ 2022 کو رلیس ہوئی 40 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 6 کروڑ 38 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے دو بارہ اس فلم کا ڈائرک کیا تھا انوراک کشب نے فلم کی لیڈ کاس میں تاب سی پننو، پاویل گولاٹی اور ناصر شامل تھے یہ فلم 19 اگر 22 کو رلیس ہوئی 50 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 5 کروڑ 35 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایک دیزاستر مووی ثابت ہوئی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے دریم گرل ٹو اس فلم کو بھی ڈائرک کیا تھا راچہ ڈیلیا نے فلم کی لیڈ کاس میں عزمان خورانہ، انینیہ پانڈے، انو کپور اور باری شاہل شامل تھے یہ فلم 25 اگر 23 کو رلیس ہوئی 35 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 104 کروڑ 90 لاکھ کے کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ باکس آفیس باری سے 100 پر ہیٹ فلم کرا دیا گیا بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی کا نام ہے تینک یو فور کمینگ اس فلم کا ڈائرک کیا تھا کرن بولانی نے فلم کی لیڈ کاس میں بومی پیڑنے گر، شہناز گیل، گوشا کپالیا، ڈولی سنگھ اور انیل کپور بھی اس فلم کا حصہ تھے یہ فلم 13 اکتوبر 2023 کو رلیس ہوئی 35 کروڑ کے بجن بنی اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر 7 کروڑ 33 لاکھ کے کلیکشن کی اور ایکی ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی اور اب بالا جی ٹیلی فلم کی ان موویز کا ذکر کریں گے جو کی آڈی ٹی پلیٹ فرم پر لیس ہوئی ہیں جن میں پہلی مووی کا نام ہیں ڈولی کتے اور وہ چمکتے ستارے فلم کی لیڈ کاس میں بومی پیڑنے گر، کون کوننسن، شرما اور وکراند میں سے شامل تھے اور یہ فلم 18 ستمبر 2020 کو آن لائن اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر لیس ہوئی تھی تھیارٹر پر لیس نہیں ہوئی تھی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس مووی جو کی اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر لیس ہوئی اس فلم کا نام ہے پگلیٹ اس فلم کا ڈارک کیا تھا امیش بیسنے فلم کی لیڈ کاس میں سانیا ملہوترا، آسو توش رانہ اور شتی شرما شامل تھے اور یہ فلم 26 ماہ 2021 کو نیکٹ فلک کے سرور دیجٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر دکھائی گئی تھی بالا جی ٹیلی فلم کی نیکس اوڈی ٹی پر لیس ہونے والی فلم کا نام ہے فریڈی اس فلم کا ڈارک کیا تھا شہشانکہ گوشت نے فلم کی لیڈ کاس میں کارتک آریاں، اللہ یا فرنیچر والا اور کرن بنویت شامل تھے اور یہ فلم 2 دسمبر 2022 کو ڈزنی پلس ہاتھ سٹار کے سرور دیجٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر دکھائی گئی تھی بالا جی کی نیکس اوڈی ٹی پر لیس ہونے والی فلم کا نام ہے یوٹن اس فلم کو ڈارک کیا تھا عریف خان نے فلم کی لیڈ کاس میں اللہ یا فرنیچر والا، فریانشو اور آشم گلاتی شامل تھے اور یہ فلم 28 سپریل 2023 کو زی فائف کے ثرو دیجٹلی اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر دکھائی گئی تھی بالا جی ٹی لی فلم کی نیکس اوڈی ٹی پر لیس ہونے والی فلم کا نام ہے کاتھال اس فلم کی لیڈ کاس میں سانیا ملہوترا، آنند وی جوشی شامل تھے اور یہ فلم 19 مئی 2023 کو نیٹ فلیس کے ثرو دکھائی گئی تھی اوڈی ٹی پلیٹ فرم پر بالا جی ٹی لی فلم کی نیکس اوڈی ٹی پر لیس ہونے والی فلم کا نام ہے جانے جان اس فلم کا ڈارک کی حضر سو جوئی گوشت نے فلم کی ریڈ کاس میں کرینا کپور خان، وی جے ورما اور جی دیب علاوث شامل تھے اور یہ فلم 21 ستمبر 2023 کو نیٹ فلیس کے ثرو دکھائی گئی تھی یہ بھی ٹی لیس ہی ریڈ کاس پر لیس نہیں ہوئی تھی بالا جی ٹی لی فلم کی مووی دی بی کنگم مرڈر اس فلم کو ڈارک کیا ہے ہنسل میتا نے فلم کی ریڈ کاس میں کرینا کپور خان، کیچ، ایلن اور رنویر برار شامل ہیں اور انگلیش اور ہنڈی لینگویج میں بننے والی یہ مووی 27 اکتوبر 2023 کو فلم فیسٹیبل میں دکھائی گئی تھی یہ فلم ابھی تک تھیرڈرز پر لیس نہیں ہوئی ہے بالا جی ٹی لی فلم کی اپکمنگ موویز میں آنے والی سب سے پہلی فلم کا نام ہے لف سیکس اور دوخہ ٹو اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں دی بیا کرب انرجی فلم میں مین لیڈ کریکٹر کے لیے نمرت علوالیہ کا نام لیا گیا ہے اور یہ بھی ایک کومیڈی کرائیم ڈراما موئی ہونے جاری ہے اور اس فلم کو 16 فروری 24 کو ریلیز کے لیے پلین کیا گیا ہے بالا جی ٹی لی فلم کی نیکس اپکمنگ موویز کا نام ہے دی کریو اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں راجیش کرشنن فلم کے لیڈ کاس میں کریتی سرن کرینا کپور راج کمار راو تو وہ دل جیت دو سانچ کپل شرما اور کلپوچن کھرپندہ اس فلم کا حصہ ہیں اور یہ کومیڈی ڈراما موئی ہے جسے بائی سمائے دوہ در چوبیس کو ریلیز کے لیے پلین کیا گیا ہے بالا جی ٹی لی فلم کی نیکس اپکمنگ موویز کا نام ہے ورو شوبہ اس فلم کو ڈارک کر رہے ہیں نندہ کشور اور فلم کی لیڈ کاس میں ساؤڈ کے سپر سٹار ایکٹر مہن لال کے ساتھ سانیا کپور اور میکا شریقان شامل ہیں اور ملیالن لینگویج کی ایک ایکشن ہسٹری راما موئی ہونے جا رہی ہے اور اس فلم کو دوہ در چوبیس میں ریلیز کے لیے پلین کیا جا رہا ہے بالا جی ٹی لی فلم کے پروڈکشن میں بننے والی موویز کی تعداد سنتالیس ہے جن میں سنگی ایک مووی بلوک بسٹر چار موویز سپر ہیٹ پانچ موویز ہیٹ تین سیمی ہیٹ دو ایوریج دو بیلو ایوریج بارہ فلاپ گیارہ ڈیزاسٹر چھے موویز آن لین ریلیز ہوئی ہیں اور ایک فلم ان کی فیسٹیبل کے لیے ریلیز ہوئی ہے تو اس حساب سے بالا جی ٹی لی فلم کا انڈین باکس آفیس پر سکسیس ریشو بنتا ہے 42.50% تو ویورز بالا جی ٹی لی فلم کی پروڈکشن بننے والی ان سبھی موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام منشن کرنا نہ بھولے گا اور بالا جی ٹی لی فلم کی اپ کمی موویز میں آپ کو کنکل موویز کا انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں سلسلے میں بھی اپنی رائے کا احسار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورز کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب بھی بیورز کا بہت بہت شکریہ